بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے آپ تمام اس ورنڈ خیریت سے ہوں گے آج اس ویڈیو میں ہم سلوشن ان سسپنشن کے چپٹر سے ایک اور انتہائی اہم ٹاپک ملیلیٹی کے نمائے کے اس کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں آئیے اپنے سسلے کا آغاز کرتے ہیں تو سب سے پہلے ملیلیٹی کی ڈیفینیشن یہاں آپ کے سامنے موجود ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ the number of most of solid dissolved پر thousand گرام that is one kilogram of solvent کہ ملیلیٹی یہ ہے کہ number of most of solid کو dissolve کیا جائے thousand گرام یا پھر one kilogram of solvent سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں kilogram of solvent کیا مطلب اس بات کا یہاں پہ decimeter cube یا centimeter cube نہیں آئے گا یعنی کہ ملیلیٹر لیٹر کی کوئی ڈسکسن نہیں ہے جی ہاں بلکل ایسے ہی ہیں یہاں پہ کوئی اس کے ڈسکسن نہیں ہے اور کیوں نہیں ہے یہ بات میں آگے آپ کو تفسیلات بیانت کروں گا جو کہ یقین آنا آپ لوگ کو سکول سے نہیں بتا جاتی اچھا ملیلیٹی کی بات کریں ملیلیٹی جو کہ پچھلی ویڈیو میں میں آپ لوگ کو یہ ٹاپک سمجھایا تھا تو اس میں capital M آتا ہے لیکن اس کو small M سے شو کرتا ہے اس کا یونٹ مول پر دی ایم کیوب تھا تو یہاں پر اس کا یونٹ جو ہے مول پر کلو گرام ہے بکوز یہاں پہ solvent کو in term of mass consider کیا جاتا ہے کیوں in term of mass consider کیا جاتا ہے اس کی وضاحت آگے آ رہی ہے تو molarity والے solution کو molar solution کہتے ہیں اور molarity والے solution کو molar یا molar solution کہا جاتا ہے مثال کے تو آپ پہ وہاں کہیں one molar solution تو یہاں پہ ہم کہہ سکتے ہیں one molar یا پھر two molar solution formula اس کا وہ ہی ہے جو کہ آپ نے molarity کا دیکھا تھا بس وہاں پہ تھا کیا volume of a solution centimeter cube یا mililiter میں یہاں پہ گرام آس solvent آئیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گرام آس solvent یہاں پہ کیا کر رہے ہیں آخر ماس میں ہی ہم solvent کو کیوں لے رہے ہیں اور جب molarity ہمارے پاس موجود ہے تو پھر molarity use کرنے کا کیا جواز ہے تو اصل میں molarity کے کچھ benefits ہیں over molarity جس میں وہ benefits یا advantages میں آپ کے سامنے رکھوں گا سب سے پہلا advantage تو یہ کہ اگر آپ بات کریں molarity کی تو molarity کے لئے ہمیں primary standard glass چاہیے ہوتے ہیں اگر میں کوئی بھی solution تیار کر رہا ہوں تو اس کے لئے مجھے specify اس قسم کی volumetric philosophy ضرورت ہوگی اگر میں اس کو بیکر میں تیار کروں گا جو کہ secondary standard glassware ہے تو تقاہ درست نہیں ہوگا لیکن اگر میں بات کروں molarity کی نا تو molarity میں میں ایسا بلکل کر سکتا molarity میں میری مرضی ہے میں اس کو use کروں molarity میں میری مرضی ہے میں اس کو use کروں دونوں apparatus کا استعمال کرنا یعنی دونوں glassware کا استعمال کرنا میرے لئے برابر ہے اب اگر اس solution کا میں نے اس میں تیار کیا یا میں نے بیکر میں تیار کیا تو دونوں میں یہ صحیح ہے کوئی مسئلہ نہیں کسی کو کوئی issue نہیں ہوگا لیکن اگر میں molarity کی بات کروں تو molarity والا solution صرف volumetric glass میں ہی تیار کیا جا سکتا ہے وہ بیکر یا اسی طریقے سے دوسرے secondary standard glassware میں تیار نہیں کیا جا سکتا دوسری اہم بات یہ ہے کہ molarity کا استعمال temperature changes کے حوالے سے انتہائی اہم ہے ہم یہ بات جانتے ہیں کہ as soon as temperature of our liquid rises کہ جیسے سے کسی liquid کا temperature بڑھتا ہے تو بڑھنے کے ساتھ کیا ہوتا ہے اس کا volume بھی rise کرتا ہے یہ نہیں مانتے تو میں آپ سے سوال پوچھوں گا کہ زندگی بارہ آپ بخار چیک ہی کیا کرتے رہے آپ کے thermometer میں یا تو alcohol ہوتی ہے یا پھر mercury ہوتی ہے یہ دونوں liquid جب آپ کی body سے temperature soak کرتے ہیں تو temperature حاصل کر لینے کے ساتھ ہی کیا ہوتا ہے ان کا volume increase کر جاتا ہے دوسری اہم بات یہ کہ آپ نے کبھی kitchen میں دودھ بوائل ہوتا نہیں دیکھا جب آپ دودھ کا temperature بڑھاتے ہیں تو temperature بڑھنے کے ساتھ کیا ہوتا ہے اس کے volume میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے تو اسی طریقے سے اگر temperature change کسی environment میں ہے تو temperature کے change ہونے کے ساتھ volume میں بھی کیا آتا جاتا ہے change آتا جاتا ہے اور جب volume میں change آ جائے گا تو molarity fix نہیں رہتی بلکہ molarity بھی change ہو جاتی ہے because volume بڑھ گیا لیکن اگر آپ اس effect سے بچنا چاہتے ہیں تو پھر ایسے موقع پر ہم molarity کو نظر انداز کرتے ہوئے molarity کا انتخاب کر لیتے ہیں because molarity میں اگر کسی liquid کا volume increase کر بھی رہا ہے تو molarity کو اس سے کوئی فرق حاصل نہیں ہوگا because mass ہمیشہ conserve رہتا ہے because law کندر میں شہر ہم mass کیا ہے mass کے neither be credited nor destroy کہ mass نہ بنتا ہے اور نہ ہی تباہ ہو سکتا ہے تو پانی یا water ایک ایسی شئے ہے جس کو آپ 1 liter کہیں یا 1 kg کہیں تو دونوں کہنا درست ہوگا کہ یہ اتنی ایک amazing چیز ہے ہمارے پاس اس universe میں اس universe میں نہیں شاید planet earth پہ شاید planet earth پہ ایک ایسی amazing wonderful قسم کی ایک چیز ہے ہمارے سامنے کہ آپ اس کا 1 kg لیں تو وہ 1 liter کے برابر آئے گا 1 liter لیں اس کا mass کے طور پہ لیں تو 1 kg آئے گا تو let's say solution اگر آپ نے پانی میں تیار کیے گئے ہیں تو 25 degree 35 degree 45 degree centigrade پر تینوں پر آپ اس solution کو جو کہ volume میں تیار کیا گیا ہے different volume level پر دیکھیں گے لیکن جب volume change ہو رہا ہے temperature کی ویسے آپ اس effect کو نہیں لینا چاہتے آپ کو یہ چیز اچھی نہیں لگ لی تو پھر آپ کیا کریں آپ اس کو molality میں لے جائیں because molality میں اگر volume increase ہو بھی رہا ہے کسی liquid کا یا جیسا water کا تو پھر law of conservation of mass کیا کہتا ہے تو اس وجہ سے molality کا فائدہ ہوتا ہمیں molality کے اوپر جس میں volume changes کے effect molality کا استعمال کرتے ہیں کہ جب ہم کسی solution کی properties کو study کرنا چاہے relate کرتے ہو اس کے vapor pressure سے یا temperature changes بنیاد ہو کے اپر اب vapor pressure کیا ہے برائی بنی میں اب بھی یہاں discuss نہیں کرنا چاہوں گا جناب یہ نمیرکل سن دو ادار پانچ میں پوچھا گیا کہ معلوم کر لیجئے molality کو solution کی جس میں 0.5 gram n اوچ کے ہیں جبکہ solvent کے 500 gram کو شامل کیا گیا ہے molality کے numerical اور molarity کے numerical same ہے in term of solution formula similar ہے کیونکہ وہاں پر volume of solution ہوتا ہے گرام of solvent ہوتا ہے تو کیلکول لیجن کوئی ٹیپیکل نہیں ہے نہ ہی کوئی سمجھ نی والا کوئی ٹیپیکل سٹیپ ہے جو کہ میں سمجھ جانا ہو سب سے پہلے یہاں پر given mass 0.5 gram ہے وہ ہم لکھ دیں گے یہاں پر اس کے بعد molecular mass n u h جو k 40 m u ہے جس کا اندازہ ایس کیا ہم نیکی رف اپنے سوال کیا وہ ہی بات ہے جو میں آپ کو molarity کے numerical میں سمجھ رہا تھا کہ it depends upon you آپ کی ایسے data میں calculate کرنا چاہتے تو اس چیز کو اٹھا کھ یہاں data میں put کی جی لیکن آپ اپنے numerical کو بہت لندی نہیں دکھانا چاہتے تو rougher کر کے جس simply یہاں پہ molecular mass and دونوں انداز درست ہیں numerical تقریبا molarity اور molarity کے سیم ہی تو اتتی زیادہ اس میں کوئی difficulty نہیں ہے یہاں پہ mass of solven 500 gram لکھا then اس کے بعد required molarity formula لگائیں formula میں values کو put کریں گے and then values put کرنے کے بعد complete to move کرتے ہیں اگلے numerical کی طرف جو کہ 2019 میں آیا 2019 میں کہتے کہ molarity معلوم کیجئے ایک solution کی آپ جانتے solution ایک ایسا solution ہوتا ہے جس میں solvent کون ہو water ہو کہ جس میں شامل کیے گئے ہیں 18 gram c6 h12 o6 کے جس کو dissolve کیا ہیں 300 gram of water ویڈیوز کو پٹ کرنے کے ساتھ جو مولیکیل آماز سے glucose کا وہ ہم نے اس انداز کو معلوم کیا ہے then اس کے بات gram of solvent that is 300 gram یہ سوال سے دیکھیں ہم data میں report کریں گے then اس کے بعد مولیلیلیٹی فارمولا and then فارمولے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے solution میں values کو put کر دینا ہے values کو put کرنے کے ساتھ ہی denominator میں موجود values کو عام سامنے اور denominator میں موجود ویلیوز کو عام سامنے ملٹیپلائی کر دینے سے ہمارے سامنے ویلیوز آئیں گی اس کا ratio لے لیں گے تو مولیلیٹی 0.33 mol پر گرام جنب result میں اس کو report کر دیں گے اور یہ ویلیوز مولیلیٹی ویڈیو 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 ملیلیٹی ویڈیو بھی واش کر لیں تو solution کے حوالے سے کچھ اور اہم باتیں ویڈیو ہوئی امید کرتا ہوں کہ آج ملیلیٹی کا concept اور نمی اپ کو سمجھ میں آ ہی گیا ہوگا ہماری محنت اگر آپ کو پسند آئی ہو تو پلیس ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا ان پہلانے میں ہمارا ساتھ دیجئے اور ہماری ویڈیوز اپنے دوستویات شیئر کیجئے ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں کسی اور ٹاپک ساتھ دوبارہ ملاقات کریں گے جب تک کے لئے اجازت دیجئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ